موسیقی گندیر سیاغ صدی و دھیان کی ویدی آران دائک اس ستھی میں بیٹھ جائیں اور کچھ سمیہ کے لیے گردیو کے چتر کو دھیان سے دیکھیں اب آنکھیں بند کر لیں اور گردیو شی راملال جی سیاغ کے چتر کو اپنے آگیا چکر پر جہاں بندی یا تیلگ لگاتی ہے دیکھتے ہوئے گردیو سے پندھرہ منٹ کی عبدی کے لیے دھیان اس سر کرنے کی پرافت نہ کریں اب گردیو کے چتر کو آگیا چکر پر دیکھتے ہوئے ساتھ ہی سنجین جی منٹر کا مانسک جاپ بینہ ہوت اور جی بھی لائے کرتے ہوئے دھیان کریں اس دوران یدی آپ کو کوئی یوگی کریا ہو تو گھبرائیں نہیں نہ ہی اسے روگنے کا پریاس کریں دھیان کی عبدی پور ہوتے ہی یہ کریایں سوٹھا بند ہو جائیں گی اس ویدی سے صبح شام ہرکے پیٹ نیمت روپ سے کیول پنگا میٹ کا دھیان کریں اور سنجینی منٹر کا مانسک جاپ ہر سمیں کریں کچھ مشیش دھیان رکھنے یوں گے باتیں سنجینی منٹر کا مانسک جاپ اپنے دیرک کارے کرتے ہوئے ادھیک سے ادھیک کریں سنجینی منٹر کے ساتھ کسی اور منٹر کا جاپ نہیں کرنا ہے اس منٹر کو کبھی بھی لکھ کر یا بول کر کسی کو نہیں بتانا ہے تانترکوں سے نہیں ملے اور نہ ہی ان کے دیئے ہوئے ڈورے کیا تابیج آدھی پہنے یدی پہنا ہوا ہے تو یہ سادھنا شروع کرنے سے پہلے نکال کر فریک دیں آگ شکتی پاہ دکھشا کے لیے گردیو کی دیر ویوانے میں سنجینی منٹر دھیان سے سنیں اور اس کے پششات پندرہ منٹ دھیان کریں آپ بھی جو ہے جو میں منٹر بتاؤں گا اس کو بول کریں یا اس آرے سے کسی کو نہیں بتاؤں گا رہتا سنکا ہے اب کیسے چھوٹے نام رٹلا کی کس کی لگی نام رٹلا رام کے لگے کشن کی لگی یہ لوگ لگی گروہ کے اور اس کا مان سکھ جب کرنا سمجھیں سمجھیں وہ منٹر بتاؤں ایک بیج منٹر ہے اب برگر کا پیڑ کا بیج رائے کے دانے جیتنا ہوتا ہے کلو میٹر پہ پھیلے گا اس کو ہوتا ہے ایک سبتہ کلنگ سبتہ کہا تھا لہنے ملاوا بڑی کی ماترہ اور بیندی اس کا مچھا نوکہ کلنگ گاہ گاہ کی دنی میں کلنگ پیچھ آپ انگ بولو یہاں شکل لگتا ہے انگ بولو کبھی منٹر بول کے دیکھو انگ بولتا یہاں شکل لگتا ہے اس میں کلنگ بہر بہر آیا اب وہ لہنے بنتے کلنگ ایک میں تو ہمارے دشو نے اس کو جبنے کا طریقہ بتایا کلنگ کریشن کلنگ کلنگ کریشن کلنگ کلنگ لگنے چاہیے کراہ میں کلنگ ایک ہی ماترہ نہیں لگے گی تو رہ دہ تتو سامنے گا اور رہ دہ بینے کشن آدھا تو یہ اس میں رہ دہ اور کشن کا منٹر ہے رہ دہ تتو ہے سانساری کشن دے کشن موکس دے جائے گردیو جائے گردیو جی میں سکرین شیئر کر دیتا ہوں جائے گردیو سکرین شیئر ہوگی گردیو جی 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 میں شروع کر دوں جائے گردیو جائے دادہ گردیو جائے گردیو سبی کو پوچھ گردیو کی دیو لیکھنی میں سے جس لئے کو آج ہم پڑھیں گے اس کا شیئر شک ہے شرم سنکوچ اور ہٹ دھرمیتہ کی آخر نہیں چل سکی پندرہ جون 1988 کو کچھ گردیو نے یہ لکھا تھا گردیو لکھتے ہیں میں پرارمب میں ہی سپشٹ کر چکا ہوں میں پرارمب میں ہی سپشٹ کر چکا ہوں کہ میں نے کبھی کسی دھارمک گرنت کا ادھیان نہیں کیا مجھے جو کچھ بھی پرابت ہوا اس میں کسی پرکار کا مانویے پریاس یا بدھی کا لیش ماتر بھی سہیوگ نہیں رہا آنایا سب کچھ ملتا ہی گیا اس یوک کا مانو اچمبہ کرتا ہے کہ بینا پریاس اور بینا اچھا کے ایسا کیسے سمبھا ہوئے پرنتو یہ ایک سچائی ہے ویبھن پرکار کی شکتیاں اور سدھیاں آتی گئیں پرنتو مجھے کسی ادرش شکتی نے تنک بھی ان کی طرف آکرشت نہیں ہونے دیا اسی دوران ترگون مائی مائی برہما وشنو مہیش سے ساکشات کار ہوا پرثم ویکتی پرثم ویکتی آگے سیدھا چل رہا تھا وہ اے پراباویت سیدھا چلتا ہوا میرے سامنے سے گجر گیا اس کے بارے میں مجھے وشکرما کی انبھوٹی کروائی گئی دوسرے نمبر پر چلنے والا ویکتی بہت چنچل تھا اس کا ہر انگ نیرانتر گتی مان تھا شنبر میں وہیں سب دشاؤں میں دیکھ لیتا تھا اس کے بارے میں مجھے نارائن کی انبھوٹی کروائی گئی اتنے میں تیسرا ویکتی یہ کہتا ہوا بھاگتا آیا کہ سب کو مار آیا اس سمیں وہ تینوں ٹھیک میرے سامنے سے گجر رہے تھے بیچ والے ویکتی نے کہا میں بتاؤں اسے مار سکتے ہو کیا اس نے کہا ہاں اس پر اس نے میری طرف اشارہ کر دیا تینوں دکشن سے اتر کی طرف جا رہے تھے اور میں بائی طرف پش چم دشا میں پور کی طرف مو کی ہوئے راستے کے کنارے تھوڑی دور کھڑا تھا تیسرا ویکتی میری طرف دیکھے بینا ہی میری طرف چل دیا دو چار قدم آگے بڑھ کر جو ہی اس نے میری طرف دیکھا سنکوچ وش شرمندہ ہو کر کھٹک کر کھڑا ہو گیا اور دوسرے نمبر وائلی ویکتی سے بولا ان کی تو میں بہت اجت کرتا ہوں انہیں کیسے مار سکتا ہوں اس نے جو کچھ کہا اس کا ایسا ہی کچھ بھاؤ تھا اس پر دوسرے ویکتی نے اسے مجاک کے روپ میں شرمندہ کیا اور تینوں چلے گئے اس پرکار اگم لوگ تک کی سبھی شکتیوں سے ساکشات کار اور پرتیقش انبھوتیاں نیرنتر ہوتی ہی چلی گئی ایک سنت مت کو ماننے والا بھوڑا ویکتی جہاں میں کام کرتا تھا میری سیٹ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور اس پرکار کی انبھوتیاں بڑی دلچسپی سے پوچھتا رہتا تھا ایک بار آرادنا کے دوران کسی ویکتی نے کہہ دیا کہ گیتا کا ہر شلوک سویم صدر منتر ہے اسے صدر کرنے کی جرورت نہیں اس کا جب تدکال چمتکار دکھاتا ہے اس پر میں نے کچھ دنوں میں ایک ہشت پوچھ نوجوان میرے سامنے پراتے پانچ بجے جب میں آرد جاگرت عوستہ میں آنکھ بند کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا میں اسے جانتا نہیں تھا اس لیے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا سوہم مجھے سنائی دیا سوہن کیونکہ میں سمجھا اس کا نام سوہن ہے اتے اپنا نام بتایا ہے میں نے کہا بھائی میں تو تمہیں نہیں جانتا کیوں آئے ہو اس نے کہا آپ نے بلائیا ہے میں نے اسے کہا تمہیں کسی نے غلط کہہ دیا ہے میں تمہیں جانتا ہی نہیں میرا تم سے کام کیا ہو سکتا ہے تم چلے جاؤ اس پر وہ چلا گیا آگے چل کر مجھے سوہم کے بارے میں بتایا گیا تو میں سمجھا کہ وہ کوئی سوہن نہیں تھا اس سمجھ میں اس سنت مت کے بجرگ وقت سے میں نے جب پوری جانکاری لی تو مجھے بہت آش رہ ہوا میں گیرے وچار میں کئی دن ڈوبا رہا کہ شیو پرانی ماتر کا سہار کرتا ہے پھر مجھ کو کیوں نہیں مار سکتا ہے آخر میں کیا ہوں کون ہوں ایک بار کئی دنوں کے لیے میں گاؤ گیا ہوا تھا یہ وچار اس سمجھ بہت گیرائی تک پہنچ گیا ایک دن میرا چھوٹا پتر یوہن نامک چھوٹی پستک کہیں سے اٹھا لیا کوئی کام نہ ہونے سے اسے آنند آیا میں نہیں سمجھ سکا اس میں ایسی کیا بات ہے جو مجھے اتنا پرہ بہت کر رہی ہے پرانتو مجھے میرے پرشن کا اتر مل گیا پستک اوہنش جو میرا اتر تھا اس کے نیچے میں لائنے کھینچ دی میں اس اتر سے بھاری اچمبے میں پڑ گیا شرم اور اس سے پہلے بھی مجھے ویدیشی لوگوں سے سمپر کے درش دکھائے جاتے تھے اور وہہ کرم آج بھی جاری ہے واشنگ واشنگ ٹن یونیورسٹی کو لکھا پتر اسی کا کارن ہے پرانتو اس پتر میں بھی میں نے وستو ستھیتی کا ونن ماتر کرنے کا پریاز کیا ہے اس پرکار ہے پتا کی اور سے میں تمہارے پاس ایک سہایک بھیجوں گا ستھ کا آتما جس کا اُدھگم پتا سے ہے جب وہ سہایک آ جائے گا تب میرے وشہ میں گواہی دے گا اور تم بھی میرے وشہ میں گواہی دو گے کیونکہ تم آرمب سے میرے ساتھ ہو آب دیکھوگے نیائے کے وشہ میں اس لیے کہ سنسار کا شاسک دو شی ٹھہرایا گیا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں پر اب ہی تم انہیں سہن نہیں کر سکوگے جب ستھ کا آتما آئے گا تب سمپون ستھ میں تمہارا مارک دشن کرے گا وہ بتائے گا وہ میری مہیمہ کرے گا کیونکہ میری باتیں گرہن کرے گا اور تمہیں بتائے گا جو پتا کا ہے جو پتا کا ہے وہ میرا ہے اس لیے میں نے کہا کہ آتما جو پتا کا ہے وہ میرا ہے اس لیے میں نے کہا کہ آتما میری باتیں گرہن کرے گا اور تمہیں بتائے گا اس بات کو سنکوشوش میں آج تک نہیں کر سکا اور یہیں ادھیات میں جگت میں کاری کرنا آرم کر دیا پر انتو مجھے بتایا گیا تھا کہ مجھے یہاں سفلتہ نہیں ملے گی اسی چھوٹی پستک یوہنہ میں اس سندر میں ایشو نے سویم ایک بات کہی تھی اس کی طرف انگیت کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے مجھے سمجھایا گیا ایشو نے سویم یہ ساکشی دی تھی کہ ایک نبی کا آدھر اس کی ماتربھومی میں نہیں ہوتا پرانتو میں نے ہٹ دھرمیتہ سے یہیں کام پرارم کر دیا پورے پریاس کے باوجود میں سفل نہیں ہو سکا مجھے اسفلتہ کی آشنکہ پہلے سے تھی اور اس سندر میں بتا بھی دیا گیا تھا پرانتو سنکوچوش میں اسے کسی کے سامنے پرکٹ نہیں کر سکا سمیں بہت تھوڑا ہے اور کارے بھار بہت ادھک سوپا گیا ہے یہ سارو بھوم کارے ہے مانو ماتر کا اس سے سمبند ہے کیون بھارت ہی اس کا ادھکاری نہیں میرا سوچنا گلت تھا اسفلتہ ملنا گلت نہیں ہے میں تتھا مجھ سے آدھیاتمک درشتی سے جوڑے لوگ جس آنند کی انبوتی کرتے ہیں اس کے بارے میں ایشو کے شش یوہنہ نے کہا ہے یہ ایک آنطرک آنند ہے جو سبھی سچے وشواسیوں کے حردے میں آتا ہے یہ آنطرک یہ آنند حردے میں بنا رہتا ہے سانساریک آنند کے سمان یہ آتا جاتا نہیں ہے اس کا آنند پورن ہے وہ ہمارے حردے وے ہمارے حردیوں کے کٹوروں کو آنند سے تب تک بھرتا ہے جب تک امڑ نہ جائے اوپریوکت تتھے مجھے بہت پرباویت کر رہے ہیں بھوتک جگت میں اس ایک راستے کے علاوہ سبھی راستے بند کر دیئے ہیں اتے اب میں نے سنکوچ اور شرم کو چھوڑ کر سانسار کے سامنے پشت روپ سے پرکٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ پرمسطہ چاہتی ہے تو میں اسے کیسے روک سکتا ہوں میری ہٹ دھرمیتہ چلے گی نہیں اتے میں پونڈ روپ سے سمرپت ہو کر ہر آدیش کا پالن کرنے کو تیار ہو گیا ہوں اب یتھا شیگر اب یتھا شیگر پشتیمی جگت کے دیشوں سے سمپرک کرنے کے پریاس کروں گا مجھے سمجھایا جا رہا ہے مجھے سمجھایا جا رہا ہے کہ سنسار کے لوگ بڑی ہی ات سکتہ سے انتجار کر رہے ہیں ماتر سندیش پہنچنے کی دیر ہے اس کا آبھاس تو لوگوں کو بہت پہلے سے ہونے لگا تھا سنسار کے کئی سند اس سندرب میں بھوشوانی کر چکے ہیں سنسار کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پرچار پرسار بھارت میں بھی ہو کیونکہ میرا شریر اسی پویتر مٹی سے بنا ہے مجھے مہرشی اروند کی یہ بہت بہت ادھیک پرہاویت کر رہی ہے کرم وکاس قدم کرم وکاس کا اگلا قدم جو منشو کو ایک اچھتر اور وشالتر چیتنا میں اٹھا لے جائے گا ان سمسیاؤں کا حل ان سمسیاؤں کا حل کرنا پرارمب کر دے گا جن سمسیاؤں نے منشو کو تب ہی سے حیران اور پریشان کر رکھا ہے جب سے ویقت ویقتک پونڈتا اور پونڈ سماج کے وشاہ میں سوچنا ویچارنا شروع کیا تھا اس کا پرارمب بھارت ہی کر سکتا ہے اور ید پی اس کا شیطر فل ساربھوم ہوگا تتھا پی کیندری آندولن بھارت ہی کرے گا اس کے اترک شریع اروند کی یہ بھوشوانی بلکل ستھ ہے 24 نومبر 1926 کو شرکشن کا پرتفی پر اوترن ہوا تھا شرکشن اتیمانسک پرکاش نہیں ہے شرکشن کے اوترن کا ارث ہے اتیمانسک دیو کا اوترن جو جگت کو اتیمانس اور باٹرن 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 کار مجھے سوپا ہے اس کو اب میں نے نیسن کوچ وشو بھر میں باٹرن کا فیصلہ کر لیا ہے اتیمانس باٹرن 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 کو شکل کو ماں ماں آمن ترت کرتا ہوں اس سیسن میں کوئی بھائی بھائین کوئی پرشن کوئی جگیاسا کوئی شنکا یا کوئی انبھوٹی شیئر کرنا چاہیں تو من شکل پرن کا سواگت ہے گردیو کے آدے شنصار گردیو کاجو یہ دھیان کا کاری کرم ہے نشجت روپ سے پرتے دن شبہ شام ہم کو کرنا ہوتا ہے جس میں پندرہ پندرہ میں احتحان اور جتنا زیادہ ریزلٹ چاہیے اتنا سگن منتر جاپ کرنے کے لئے گردیو نے آدیش دے رکھا ہے سگن منتر جاپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ناتے دوتے لیٹنگ پہ ساب جاتے کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا جو اسٹینڈنگ آدیش گردیو نے دے رکھا ہے کہ ان تین کار دو کے بعد میں جو تیسرا کاریہ ہے وہ ہے کہ جب بھی آپ کو سمیں ملے اوچت منچ ملے تو ہم کو گردیو کے درشن کا پرچار اور پرسار کرنا چاہیے جیسے جیسے ہم گردیو کے چرن کملوں کی اور جھکتے ہیں گردیو کے درشن کا پرچار پرسار کرتے ہیں تو نشجت روپ سے یہ سبھی گرو بھائی بینوں کا نبو ہے کہ ہمارا دھیان بہت گہرا لگنا شروع ہو جاتا ہے گردیو کے آدیش انسار دھیان کرتے ہوئے گردیو نے اس پسٹ اپنی سپیچ میں کہا ہے کہ میں جو منطر بتاتا ہوں وہ سنجیونی منطر ہے اس منطر کے جاپ سے اسادے روپ جو کی دوکٹوں نے جس کو اسادے بتا دیا ہے جو چاہے وہ پورجنم کے ہو چاہے جنمانتر کے ہو چاہے جنم سے ہو وہ سارے گردیو کے سنجیونی منطر کے جاپ سے اور دھیان سے کیوں ہو جاتے ہیں اسنکھے لوگ گردیو کے درشن کا لاب پرابت کرتے ہوئے منطر جاپ اور دھیان کرتے ہوئے سمادی کے عوستہ تک پہنچ رہے ہیں گردیو نے اس پسٹ کہا ہے کہ یہ جو منطر ہے سنجیونی منطر ہے لیکن یہ منطر گردیو کے مک سے سنا ہوا ہی کارگر ہوتا ہے اس لیے صرف اور صرف گردیو کے مک سے ہی ہم منطر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ منطر کے اوپر ہم نے تو سہسن نہیں کوئی چرچہ کر سکتے ہیں اور نہیں کرنی چاہیے ہم کو اور نہیں اسی پرکار کے اپنے مک سے اس کو بولنے کا پریاس کرنا چاہیے باقی جتنے بھی انبھاؤ ہوتے ہیں وہ سب ہم کو سنسار بھر کے لوگوں کو بتانا چاہیے جیسے ہم کو جو لاب ہوا ہے دوسری لوگوں کو بھی ہو سکے ہمارے گرو بھائی بہنوں کو بھی ہو سکے سادکوں کو بھی ہو سکے تو میں منطر کرتا ہوں کوئی بھی گرو بھائی بہن جو منس کے اوپر اپنے وچار ساجہ کرنا چاہے اپنے انبھاؤ ساجہ کرنا چاہے تو سواغت ہے کوئی بھی گرو بھائی بہن یا دی اپنا بھیچار رکھنا چاہے کوئی پرشن ہو کوئی شنکہ ہو کوئی جگیا سا ہو کوئی نئے گرو بھائی بہن جو جوڑے ہیں ان سے بھی میں نیویدن کرتا ہوں کہ آج یا جی وہ جوڑے ہوئے ہیں منچ پہ آئیں اور اپنا پریچے دیکھ کر کے گرو دیو سے کس پرکار سے جوڑے ہیں کس قرار سے جوڑے ہیں اور اپنا زیون میں کیا پریورتن آ رہا ہے سب منچ کے اوپر ساجہ کر سکتے ہیں گرو دیو کا یہ درسن بہت سہد ہے سرل ہے نشلک ہے کہیں پر بھی ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے سرپ اور سرپ آن لائن ہم گرو دیو کے سرے مک سے دیکھشا پر آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد گھر بیٹھے بیٹھے ہم منترزا کو دھیان کر سکتے ہیں جس سے ہمارے زیور میں کرانتی کاری بدلہ آ سکتا ہے اس سے گرو دیو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وکیان ہے جو آج تک پکٹ نہیں ہوا اور اس چیز کو ہم انبھاو بھی کر رہے ہیں نئے سادق جو بھی جڑتے ہیں ان کو تیبرگتی سے اس چیز کا انبھاو ہوتا ہے اور جیون میں کرانتی کاری بدلہ آتا ہے تو یہ جو درسن بیدک درسن سے جڑا ہوا عویدوں میں جو سمائی تھا وہ گرو دیو کے مادیم سے پرکٹ ہو رہا ہے گرو دیو کی پھوٹو کے مادیم سے گرو دیو کے سنجیونی منتر کے مادیم سے وہ پرچین جو درسن بیدک درسن ہے وہ پرکٹ ہو رہا ہے تو اس میں گرو دیو کہتے ہیں کہ کوئی آسچری کی بات نہیں یہ پونہ ویجیان ہے وہ ویجیان ہے جو آدھاتمی ویجیان ہے بہت ایک ویجیان کی سیمائی جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے گرو دیو کے درسن کی سیمائی چال ہو جاتی ہے اس لیے درسن کو ہم پرکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں تو ہی ہم کو انبوتی ہوتی ہے یہ ایک طرح سے گونگے کا گھڑ ہے جو کرتا ہے وہ ہی اس کا سواد چکھ پاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ترک اور بحث کا کوئی استان نہیں ہے تو میں آمنترت کرتا ہوں کوئی بھی گرو آئی بہن اپنا رشن اپنے جگیا سا یا کوئی انبوت سیر کرنا چاہیں تو منج کے اوپر سواگت ہے سونو گرو بھائی جے گرو دیو سواگت ہے منج کے اوپر آپ کا اپنی بات رکھئے جے گرو دیو سبھی کو جے گرو دیو گرو بھائی میرے کو دیانتے وارے میں یہ پلچنا ہے ایک منٹ کوئی ایس ویدہ نہیں ہو تو آپ اپنا کیمرہ بھی اون کر سکتے ہیں گرو بھائی میرے چھوٹی سی بات ہے پھر میں کہیں بار بھائی جے گرو بھائی جے کوئی بات نہیں رکھے آپ تو گرو بھائی میرے کو دیان کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ جو ہم دیان کرتے ہیں اس میں مطلب ہمیں آس پاس کے جو بھی ہو رہا ہوتا وہ سب سنائی دیتا یا پھر دیان ہے اس میں جو سب کچھ ہوتا ہے بار وہ کچھ نہیں سنائی دیتا چلے جاتے ہیں یا جو آس پاس جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ لگتا رہتا کہ یہ آواز آرہی ہے گوچھ آرہی ہے ایسا بھی ہوتا ہے اس کے بارے ہم پتہ کرنا یہ گرو بھائی اس میں گرو دیو اپنے سری مک سے خود کہتے ہیں کہ آپ دیرے دیرے جیسے ہی دھیان کریں گے تو سمادھی لگے گی سمادھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک سبیج سمادھی ایک نربیج سمادھی سبیج میں بہار کی جو آوازیں ہیں جو بہار کا ایتماسپھیر ہے واتوانو وہ سارا ہم کو سنگیان میں رہے گا کون بول رہا ہے ہمارے پڑوش میں کون نہیں بول رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے وہ سبیج سمادھی ہوتی ہے اور نربیج سمادھی میں پھر آپ خود ہی خود ہو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ دو پرکار کے گرو دیو نے اپنے سمادھی بتائی ہے اور نشتر روپ سے جو اپنے دھیان کرتے ہیں تو اپنے چاروں طرف کا جو واتوان ہوتا ہے کوئی بچہ بول رہا ہے یا ممی پاپا بول رہے ہیں پریجن بول رہے ہیں تو وہ آواز ہم کو سنائی دیتی ہے وہ آوستہ انتم ہوتی ہے جب ہم نربیج سمادھی میں چلے جائیں گے تو اس سمائے ہمارے بہار جو بھی واتوان ہے جو بھی آواز ہے وہ سنائی نہیں دے گی اور وہ انتم آوستہ ہوگی اور گرو دیو کی کرپاسی تو وہ سیلپ لیلائی جیسے ہوگا اس اندر میں اور بھی کوئی گرو بھائی بھین اپنے مطر رکھنا چاہیں تو سواگت ہے جو بھائی جو بھائی جے گرو دیو گرو بھائی سواگت ہے آپ کا جی گرو دیو میں تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے جو بھائی نے بتایا کہ آواز کے بارے میں آواز تو آتی ہے لیکن ہمارا دھیان کدر ہے وہ چیز ایمیت رکھتا ہے اگر آواز آ رہی ہے ہم اس پر اپنا فوکس لے جاتے ہیں تو وہ چیز ہمیں اس پر سنائی دے گی لیکن جو ہو رہا اس کوڑنے دیجئے ہمیں اپنے لکش پر دھیان رکھنا چاہیے تو وہ آوازوں کا آپ کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا آوازیں چاہے کتنی بھی ہو جب میں بھی دھیان کرتا ہوں کوئی باجے بھی بجتے رہے تو میرا کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں نہیں پڑتا کیونکہ میرا ایم کیا ہوتا ہے میں اپنے ایم پہ دھیان لکھئے دھیان کرنا تو ایک بہت بڑی بات ہوئی لیکن اگر آدمی پوری چیشتہ سے کوئی کام کر رہا ہے اس کے پاس میں کھڑا ہو کے بھی آدمی ویسے نارمالی آواز مارتا تو کبھی کبھی آدمی نہیں سنتا کیوں اس کا 100% دھیان کی ذرا اپنے کام میں دھیان تو اس چیز سے اگر دھیان پہ اگر ہمارا دھیان ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اسی بھی فوکس کریں باقی جو بات کر رہا اس کو کرنے دیجئے اس کو آوائٹ کریں آپ سوچو سنو ہی مت اس کو وہ سنائی دینا بند ہو جائے گی اپنا آپ لیکن ہم اگر دھیان دیں گے ارے یار وہ چلا رہا ہے وہ بول رہا ہے وہ ایسے کر رہا ہے تو ہمارا دھیان کسی بھی ستتی میں نہیں لگ پائے گا اور ہم اُلجنوں میں اُلج جائے گی وہ اُلجنے ہیں چھوٹی موٹی تو ان میں نا اُلج کر کے ہمیں اپنے فوکس پہ دھیان لکھنا چاہیے تو ان چیزوں کے جنجٹ میں یہ چاہیے کتنی بہتی رہے آپ اگر اس چیز کو دھیان میں رکھیں گے جو بج رہا ہے اچھا یہ مجھے اپنے دھیان پر دھیان لگنا ہے تو آپ کا اپنے آپ دھیان لگنے لگ جائے گا اور آپ کو ان چیزوں سے پھر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا یہ چھوٹے چیز ہے کہ آپ اس کو سننے بند کر دو آپ سننے ہی مجھو ہو رہا ہونے تو بس ابھی میں فرماعتما کرپا سے میں تو دھیان کے پر بیٹھ جاتا تو میرے فون کی گھنٹی بھی نہیں بجتی کبھی کوئی فون بھی نہیں لگاتا جب میرا دھیان پندرہ میٹ پور ہو جاتے اس کے بعد ہی فون کی گھنٹی بجتی ہے پتہ نہیں پربو کی کیسی اچھا ہے کہ کیا لیلا ہے کہ بھی گھنٹی بھی نہیں بجتی ہے اور اگر بجتی ہے تو میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں رہتا ہوں میں گردیو سے بول دیتا ہوں پندرہ میٹ آپ کو دیئے مطلب دیئے اب مان لو کہ میری دنیا میں ہو ہوں سنے گا اس اس تیتی میں چاہیے مان لو کہ میں پندرہ میٹ کے لیے ہو ہی نہیں چاہے گھر میں کوئی اچھا ہو رہا ہے چاہے برا ہو رہا ہے جو جانے گردیو جانے میں دھیان کروں گا بس ختم بات تو ہمارا اتنا فوکس سونا چاہیے کہ ہمیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں سننا ہے ہمیں اپنے دھیان پر دھیان رکھ نا بس آواز اپنے آپ سننا بند ہو جائی آپ اس کو سنو گے تو سنائے جائے نہیں سنو گے تو نہیں سنائے دیں جی گروہ بھائی اور ایک چھوٹی سی بات اور میرے کو دو چار دن سے ڈال رہی ہے جی گروہ بھممہ گروہ وشنو تو کہیں ہم یہ غلط بولتے ہیں کیا لکھا بھی ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں اس میں رتو سندھی ہوتی گروہ بھرمہ وش 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 رے بولتے ہے گروہ بھرمہ ہو جاتا ہے اور یاد وش وش رے کو ہٹا کے بولنگے تو گروہ برمہ باقی شد گروہ برمہ گروہ گروہ وش گروہ دیو مہیش یعنی رے آئے گا آئے گا گروہ گروہ بات مطلب بہنکار بات نہیں آگے گروہ بھائی آپ بنے رہیے گروہ بھائی نے کیا ہے سواغ گروہ بھائی آپ ک مینو جی گروہ بھائی جی گروہ جی گروہ جی گروہ بھائی صرف میں تو گوکر جی بھائی صاحب کو کہہ رہا تھا گروہ دیو سپیچ میں گروہ ہی آتا ہے اس ہی کو ہمیں سمجھ سوالوں کے جواب ہے اور ویسے ان چیزوں کا بہت زیادہ مہت ہے نہیں اپنے راد میں بھی اور باکھی جگہ بھی ہم چاہے کتنا ہی ان چیزوں کو سمجھ لیں ان کا دیاتمک راستے میں کوئی اتلاب نہیں ہے اس کے پیچھے جو بھاو ہے ہمارے وہ بہت زیادہ مہت بھول جی گروہ بھائی بلکل صحیح کھا پنکر جی گروہ بھائی نے گروہ دیو کی جو سپیچ ہے اس میں سارے اتر چھپے ہوئے ہیں مہامنٹری کرتا ہوں وینو جی پرویت گروہ بھائی کو جی گروہ بھائی سواگت آپ کا جی گروہ بھائی جی گروہ بھائی جی گروہ بھائی میں ایک بات کہنا چاہرہ تھا کہ یہ جو شلوک ہے یہ سانسپریت کا شلوک ہے اور گروہ شبج ہے گروہ گروہ شبج ہے اس لئے کوئی کومبینیشن ویسے بھی نہیں بن سکتا سانسکریت کے شلوک میں اردو کا کوئی شب آنے ہی بس ایک چھوٹ اسی بات کہنا تھی لیکن گروہ بھائی کچھ اور بولی آپ گوکل بھائی کچھ اور بولی آپ کوئی سننا بہت اچھا لگتا ہے جی گروہ جی میرے گروہ بھائی کو سننا مل جاتا ہے میرے یا کسی بھی گروہ بھائی کو سن کو بھائی اس کی اچھا سے ہی ہی ہوتا ہے میں تو بہت بہت جنے کے بات میں کوئی کام ختم ہو جاتا پورا جو کچھ ہوتا ہے سب اس کی اچھا سے ہوتا ہے جائے گروہ بھائی بھائی جائے بھائی بہت اچھی بات ہے گروہ کلزی نے بہت بڑی بات بتائی گروہ دیان دھات اور دھے تینوں گروہ دیان کرانے والے گروہ دیو کرنے والے گروہ دیو مانتر بھی گروہ جپنے والے گروہ دیو جپانے والے گروہ دیو مانتر بھی گروہ دیو تو اس طرح کی ہماری بھاون ہو نی چاہیے ایک نشتے گروہ کی چرن کملوں میں بھٹی رہے سیسن کو آگے بڑھاتے اور میں آمنتر کرتا ہوں اور کوئی گروہ بھائی بھائن 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 بات رکھنا چاہیے تو ملس کی اوپر سواغت ہے ان کا کوئی بھائی بھائن 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 بات رکھنا چاہیے انوباؤ شیئر کرنا چاہیے تو سواغت ہے سواغت بھائی بھائی سے نیویدن کرتا ہوں کہ جب تک کوئی نہیں آتا ہے کوئی انوباؤ ہو تو اس کو آت سکتے ہیں سواغت اس کوئی سواغت کوئی آت مجھے سواغت ہے ہم ہم بیٹھتے ہیں تو باہر آواز سنائی دیتی ہے آ نیربی سمادی کو جب پہنچ جاتے ہم لوگ تو ابھی تک پہنچے نہیں ہیں جب تک پہنچیں گے تب چلے اس کا بھی احساس لیکن بہت سارے گروہ ہو جاتے ہیں کہاں چل گئے پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں سمیں نہیں ہوتا ہے سمیں 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 گروہ بہت اچھی بڑھ رہی ہے بہت لوگ یاد رکھنا گروہ بولتے ہیں منتر جاپ اگر بہت اچھی طرح بہت 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 تیور ڈیو ڈیو زیانی ڈیو 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 ہم لوگ کی آترا ہوتی ہے جائے گروہ جائے گروہ اس لیے بھاؤں سے گروہ چروہ رہی ہے جائے گروہ جائے گروہ جائے گروہ جائے گروہ جائے گروہ ملکل صحیح ہے دینو جی نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ سگن منتر جاب جیسے ہی کرتے ہیں تو دہان ایٹومیٹک لگ جاتا ہے اور یہ کئی بار میرے ساتھ بھی ہوا ہے کئی بار کیا کرتے ہیں کہ جیسے نادو کر کے اور گردیو پریئر کرتے ہیں گروہ دیو سوہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تک میں آپ کی چتر کے سامنے بیٹھ کے منتر جاب کروں گا دیپک زلا لیتے ہیں تو پندرہ منٹ تک منتر جاب ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد ایٹومیٹک آنکھ میں جاتی ہے اور دھیان لگ جاتا ہے اور ٹھیک پندرہ منٹ بار دھیر دھیان کھلتا ہے دیکھتے ہیں کہ واستو میں پندرہ منٹ ہو گئی ہے تو نشتیت روپ سے یہ سفل صد ہے کہ جتنا سگن ہم مانتر جاب کریں گے گردیو کے فوٹو کے سامنے بیٹھ کر کے تو دس پندرہ منٹ بعد ایٹومیٹک دھیان اپنے آپ لگ جائے گا اور جتنا سمیہ آپ دھیان کرتے ہو گردیو سے جتنا سمیہ مانگا ہے اس سمیہ کے بعد آپ کے آنکھیں ایٹومیٹک کھل جائیں گے اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ مانتر جاب کے اوپر دھیان دینا ہے سگن مانتر جاب ہو چاہے وہ ہم کسی بھی داشا میں ہوں کسی بھی ستتیبیوں کئی پر بھی ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ناتے دوتے گردیو کہتے ہیں لیٹنگ پہ ساب جاتے ہو جب ہم مانتر جاب کریں سیسن کو آگے بڑھاتے ہو میں آمنترت کرتا ہوں کوئی دیگرو بھائی بین اپنے بھارتہ رکھنا چاہے اپنے انبہو شیئر کرنا چاہے تو وہ مانس کے اوپر سواغت ہے گردیو کی دیوی لیکھنے کے بارے میں کوئی اپنے بچار رکھنا چاہے تو ان کا بھی سواغت ہے مینوز جی گروہ بھائی جے گردیو سواغت ہے آپ کا جے گردیو گروہ بھائی جے گروہ بھائی گروہ بھائی ایک انبوتی ہے چوٹی سی وہ ہمیں پڑھ دیتا ہوں جے گروہ بھائی جے گروہ بھائی جے گردیو جے دادا گردیو جے گردیو سبی کو یہ ہیرہ رام گودارا جی ہیں ان کی انبوتی ہے اکارن اکارن بھائی مانسک تناؤ سے مکتی ہیرہ رام گودارا اتھیاپک گاؤں سائیوں کی ڈھانی بائتو بادمیر راجستان سیر نہیں آچھا سکرن شیئر سیکھر نہیں ہے گروہ بھائی سیکھر جے ایک سکند سیکھر موسیقی موسیقی جی میں سکرین شیئر کر رہا ہوں بتاتے جی گروہ بھائی جی گروہ بھائی آ گئی اس کے جی جی گروہ بھائی جی گروہ دیو جی دادہ گروہ دیو جی گروہ دیو سبی کو یہ ہیرہ رام گودارہ جی ہیں ان کی انبھوتی ہے اکارن اکارن بھائے وے مانسک تناؤں سے مکتی ہیرہ رام گودارہ ادھیاپک گاؤں سائیوں کی ڈھانی بائتو بادمیت راجستان گروہ بھائی لکھتے ہیں وکاس رک گیا تھا اکھنڈ جیوتی اوشو سہیت کبیر سادھو سنتوں جین درشن آدھی اس میں بتائے مارگوں پر چلنے کا پریہاس کیا لیکن سب نے سادھک کو ہی پرمکھ مانتے ہوئے وشواس پر بل تپسیا پر بل دینے کو کہا یہ تھا سمبھاو کوشش بھی کی لیکن کبھی شانتی ملے گی ایسی آشا ہی رہی ملی نہیں سن 1994 میں جودپور آشرم میں سویتا دیو سندیش نام سے ماسک اخبار پرکاشت ہوتا تھا میرے چھوٹوی بھائی اومید رام نے مجھے ویپرتی لہ کر دی اس میں جس پرم پریورتن کی بات لکھی تھی لوگوں کی اپنی اپنی انبھوتیوں کا ورنن تھا ان کو پڑھا لیکن پونڈ وشواس نہیں ہو رہا تھا پھر بھی گروہ کرپا سے میں آدھے ادھورے من سے آیا گردیو صحیح سمیے پر سادھارن ویش بھوشہ میں آئے گردیو نے ویشتار سے درشن کی جانکاری دے کر سمجھایا گردیو نے کہا کہ یدی بجلی کی فٹنگ کی ہوئی ہے یدی ایک تار میں بجلی ہے تو دوسرے سے جوڑتے ہی اس میں بجلی آ جائے گی بٹن دباتے ہی پرکاش ہو جائے گا اتنا سمیہ ہی چیتن ہونے میں لگے گا گردیو نے کہا اب آپ مجھے جہاں تلک لگاتے ہیں وہاں آنکھ بند کر کے دیکھو اور مانس نام جپو بس اتنا کرتے ہی درلب شانتی آنند شریر کا ہلکہ ہونا نام کا اپنے آپ جب جانا پرانایام شروع ہو گیا بڑا آشراہ ہوا دل نے کہا ایسے جگت میں ست مہان ویبھوتی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے شریر ہلکہ ہونے سے گریست کے کاریوں میں وشیش من لگنے لگا سوپن میں کچھ گھٹنائے دکھنا تتہا تورنثی کچھ دینوں پس شات گھٹت ہونا تیالو گردیو کا سوپن میں سوتے سمیں اپنے ہاتھ سے آگیت آگیت چکر پر اپنے دائینے ہاتھ دائینے انگوٹھے سے دبانا آتھ ویشواز کا بڑھنا من کا پرسن ہونا اب پریم کے وشیبھوت ہو کر مجھے ایک طرح سے جبردستی جڑاؤ ہو گیا سمرتی ہمیشہ رہتی ہے جاگرتی ہمیشہ رہتی ہے میں ایک معمولی سادھارن پریوار سے ہوں گردیو سے جڑنے پسچات پریوار کے حالات حالات میں بہت صدھار ہوا ہر طرح سے خوشحالی ہی پرابت ہوئی ایسے پرم پوجی گردیو شریقل کی بھگوان کی جائے بلکل صحیح بات ہے گودار جی گروہ بھائی نے بلکل صحیح لکھا ہے گردیو کے چرن کملوں میں جڑنے کے بعد سمسار کی ایسی کوئی شکتی نہیں ایسا کوئی روگ نہیں ہے جو جس کا نیدان نہیں ہو سکے اور وہی گروہ بھائی کے ساتھ ہوا ہے اور کوئی گروہ بھائی 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 تو سواغت ہے ورنہ مل سمیں بھی ہو گیا ہے میں ہنگو جی گروہ بھائی سے نیدان کرتا ہوں کی اس کو گردیو کے چرن پر ملو میں سمار پیت کریں جائے گودار سمی کو گودار کی تیویت چیتنا سمی میں صد ہو جگت پی ہو اور جگت کے کلیان کے لیے ہو جائے گودار سمی کو بہت بہت جائے گودار کی جائے 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 گودار جائے جائے گودار جائے گھر